اور ایک نقطہ یہ بھی جہن میں رکھئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے نراز ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں یہ عذاب و تہ بندے کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب و تہ بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کے محبت میں گرفتار کر دیں چنانچہ آپ دیکھیں کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہوگا تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے اور اس کے لئے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی اور یہ دل کیسے خالی ہوگا اس کے لئے ذکر کی کسرت کرنی پڑے گی لا الہ الا کی ضربیں لگانی پڑیں گی تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جائے اس لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سے واقعی انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العافلین میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ہے ہمیشہ رہنے والی ہے میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر مرنے والوں سے ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے جبریل ایسلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہیں آپ محبت کریں فَإِنَّكَ مُفَارِقُ ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے تو اصول سمجھ لیجئے جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نیک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نیک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے اب اس محبت کی کچھ علامات ہیں جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے پہلی نشانی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو دل اللہ کے لئے بے قرار ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کو جی جاتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه تو محبت کی پہلی علامت کہ دل اللہ کے لئے بے قرار رہتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لئے تڑپتا ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں محبت اظہار چاہتی ہے عشق اور مشق یہ اظہار چاہتے ہیں چھپے نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اظہار مانگتی ہے تو اظہار کیسے کریں اللہ نے نماز کو اس کا وسیلہ بنا دیا چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں یہ گویا اللہ سے محبت کا اظہار ہے یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے محبت کا اللہ تعالیٰ کا دیدار تو مومن کو جنت میں ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے البتہ اس دیدار کا تصور کر سکتے ہو تو فرمایا کہ ٹھیک ہے دن میں پانچ مرتبہ اس دیدار کا تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ یہ نماز ہے اس لئے فرمایا انت عبداللہ کا انکترہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھتے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اور اگر یہ تمہارے لئے مشکل ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو بھئی ہم محبوب کو دیکھیں یا محبوب ہمیں دیکھیں مقصد تو وہی دیدار کا ہوا نا تو دن میں پانچ مرتبہ مشک کروائی کہ جنت میں جو چیز تمہیں ملنی ہے اس کا تصور کر کے یہاں اپنا ٹائم گزارو جب محبوب سے ملکات نہیں ہو سکتی تو اس کے تصور میں ہی مزا آتا ہے دستور ہے اس لئے مومن کو نماز میں مزا آتا ہے وہ نماز میں سکون پاتا ہے نبی علیہ السلام صاحب اشارت فرماتے تھے ارہنی یا بلال اے بلال مجھے تھندک مہچا یعنی اذان دے اذان سن کے میرے دل کو تھندک مل جائے گی میری آنکھیں تھنڈی ہوگی اور نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں اور ان میں سے ایک فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنِ فِي صَلَا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا مزہ آتا تھا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے کسی نے کہا کہ حضرت روکیوں رہے ہیں فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا کتنا ان کو مزہ آتا ہوگئے نماز میں کہ نماز نہ ہوگی تو جنت پر مزہ ہی کیا ہے ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے سامنے اس نے بیٹھ کے نا جنت کی باتیں شروع کی ہورو قصور کی باتیں حضرت سنتے رہے سنتے رہے جب اس نے بات مکمل کر لی تو فرمانے لگے کہ بھئی اگر قیامت کے جن اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی تو میں تو یہ عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرض کے نیچے مسلح کی جگہ دے دیجئے کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا اللہ مجھے عرض کے نیچے مسلح کی جگہ دے دیجئے ہمیں جو مزے دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتے وہ مزے اللہ والوں کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں میں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا وہ کیسی نماز ہوگی محبت بھری کہ بندہ سجدہ کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں آقا کے قدموں پہ سر رکھ رہا حضرت مولانا قضرت نمان گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرض بھر فرمایا حشف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قضرت نے میرے رخصار کا بھوسہ لے لیا تو نماز میں مزہ آتا ہے مومن کو اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے اور ویسے بھی اگر نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے حدیث پاک میں الحمدللہ رب العالمین جب یہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو ایک ایک آیت مومن پڑھ رہا ہے اور اس کے جواب میں پرودگار عالم اس کا جواب دے رہے ہیں تو ہم کلامی ہوئی نا اس لیے یہ محبت کی علامات ہیں جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نمازیں بھی پڑھے گا پھر نوافل کو بہانہ بنائے گا اللہ سے ملاقات کا بہانے بہانے سے وہ کبھی تحیت المسجد پڑھ رہا ہے تحیت الوضو پڑھ رہا ہے اشراق پڑھ رہا ہے چاش پڑھ رہا ہے عوابین پانچ فرد نمازوں سے وہ محبت کے جذب اٹھڑا نہیں ہوتا اس لیے وہ بہانے بناتا ہے اللہ سے ملاقات کے تو نماز فورا نماز فورا نماز اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں راتوں میں بھی ایک جگہ فرمایا وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا هِيَاجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ہمیں تو حجر کے اٹھنے کے لیے بھی الاغم لگانے پڑھتے ہیں اس لیے کہ بیٹری کمزور جو ہوئی جن کو اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہوتا ہے تو ان کے تو اندر بیٹری ان کے اندر کلاک فٹ ہوتا ہے بالکل صحیح وقت پہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے پیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداز زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں وہ اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے